دوستوں پیٹ میں درد ہو جانا، زکام ہو جانا، چھاتی میں کف اکھٹا ہو جانا، کمر میں درد ہو جانا، کمزوری لگنا، بواسیر کی شکایت ہو جانا، تھند لگ کر سردی خاصی ہونا اور استھما کی شکایت یہ سب سمسیائیں اکثر ہم کو پریشان کرتی رہتی ہیں اگر آپ بھی ان سب سمسیائوں سے اکثر پریشان ہوتے رہتے ہیں تو آج آپ کو بتائیں گے ایک ایسا آسان گھرے لوں نسخہ جو آپ کو آسانی سے گھر پر ہی مل جائے گا اور دوستوں یہ ان سب سمسیائوں میں بہت کارگر نسخہ ہے اور پرانے سمائے سے حاکیم اور وعد اس نسخے کا استعمال کرتے رہے ہیں دوستوں اکثر ان سمسیائوں کے لیے ہمیں دوائیں لیتے ہیں اور جب تک دوائیں لیتے ہیں تب تک تو سمسیائے ٹھیک رہتی ہے اور دوائے بند ہونے کے بعد سمسیائے پھر سے بڑھ جاتی ہے اور کئی بار ٹھیک دوائوں کا زیادہ استعمال کرنے سے کچھ نئی بیماریاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں جیسے نیسوں میں سنپن پیدا ہو جانا آنکھوں سے دھنلا دکھائی دینا مو سوکھنا خجلی ہو جانا الرجی ہو جانا یہ سب سمسیائیں بھی زیادہ دوائوں کے استعمال سے ہونے لگتی ہیں لیکن آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ آسان اور گھرے لو نسخے بہت کارگر ہوتے ہیں اور آئر وید میں ان کا استعمال پرانے سمجھ سے ہوتا آ رہا ہے لیکن اس نسخے کو جاننے سے پہلے آخر یہ جان لیتے ہیں کہ ہم بار بار بیمار ہی کیوں پڑھتے ہیں اس میں سب سے پہلی چیز ہے غلط کھان پان پوری نین نہ لینا دن بر بیٹھے بیٹھے کام کرنا اور بہت زیادہ تناؤ اس کے علاوہ بھی کئی کاران ہیں جن کی وجہ سے ہم بار بار بیمار پڑھتے ہیں اور ان کارنوں پر دھیان نہیں دیتے تو آئیے جانتے ہیں اس آسان نسخے کو اس میں دو چیزیں استعمال ہوتی ہیں پہلی چیز ہے اجوائن سائنٹیفک ریسرچ کے انسار اجوائن میں تھائیمول نام کا ایک تت پائے جاتا ہے جو ایس ڈی ٹی بدحضمی سنکرمان سوجن کو دور کرتا ہے اور دوستوں اجوائن میں کائشیم فاس فورس رائیبو فلیوین اور ویٹامین بی سمو کے کئی سارے ویٹامین بھرپور ماترہ میں پائے جاتے ہیں اور دوسری چیز جو آپ کو استعمال کرنا ہے وہ ہے گھڑ دوستو گھڑ بھی ہمیں آسانی سے مل جاتا ہے دوستو گھڑ میں پوٹیشیم سوڈیم زنک مائنگنیشیم آئرن جیسے مہاتپول تت پائے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ ایسے انزائم پائے جاتے ہیں جو ہمارے پاچن تنت کو صدارتے ہیں ریڈ بلر سیلز کو بڑھاتے ہیں اور ہماری خون کی کمی کو دور کرتے ہیں پیپڑوں کی گندگی کو صاف کرتے ہیں جن جگہوں پر پردوسر زیادہ ہے وہاں کے لوگوں کو گھڑ کا استعمال ضرور کرنا چاہیے تو دوستو آپ جانتے ہیں کہ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے دوستو پیٹ ڈرد ہو زکام ہو خانسی یا بواسیر ان سب کو دور کرنے کے لیے آپ کو اجوائن اور گھڑ کا کارھا پینا ہے اس کے لیے آپ دو سے تین گرام اجوائن اور اتنا ہی گھڑ لے کر کارھا بنا لیں اور اس کا دن میں دو بار استعمال کریں اس سے آپ کا پیٹ ڈرد زکام بواسیر اور خانسی ان سب میں رہت ملتی ہے اگر آپ کو کمردر اور اتنا کی سمجھ سے ہے تو اس کے لیے آپ پچاس پچاس گرام اجوائن اور گھڑ برابر ماترہ میں لے لیں اور اس کو آپس میں ملا لیں اور ایک بات دھیان رکھیں کہ اجوائن بھون کر استعمال کریں اس کو طوے پر بھون لیں اس کو تین سے چار گرام آپ کو صبح اور شام گنگنے پانی سے استعمال کرنا ہے اس سے آپ کو کمردر اور اتنا میں رہت ملتی ہے اور اگر آپ کو کسی بھی وجہ سے کمزوری ہے تو کمزوری میں دو سے تین گرام بھونی اجوائن اور دو سے تین گرام گھڑ لے کر کر رات کو سوتے سمیں گائے کے گنگنے دودھ کے ساتھ دس سے پندرہ دن استعمال کریں اس سے آپ کی کمزوری بھی بلکل دور ہو جائے گی تو دوستوں یہ تو تھا ایک آسان گھرے لونس کا ایک نئی جانکاری کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگر آپ کو جانکاری پسند آتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اس کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبکرائب کریں تاکہ آنے والی جانکاری اور ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچیں